بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالعہ کے پاکزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم بالا ہے درس بخارے کا سلسلہ جاری اس ساری ہے اور کتاب البیوعوں تک ہم پہنچے تھے یعنی ایسی کتاب کے حصے تک جس میں خرید و فروغ سے متعلقہ احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں اس میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم حدیث ذکر کی تھی وہ دو ہزار ایک سو دو نمبر تھی دو ہزار دو سو ایک نمبر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور صحبت کس کی اختیار کرنی چاہیے کسی نہیں ذکر فرمایا اس کے آگے حدیث جو باب قائم کیا ہے بابو ذکر الحجام یعنی حجام فسد لگانے والے کا ذکر فسد لگانا یعنی ہجامہ کرنا جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جسم میں جب خون کی زیادتی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ اس خون کو باہر نکالا جائے تو پھر جسم اعتدال میں آ جاتا ہے تو اسے ہجامہ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے اور پہلے بھی بات ہو چکی ہے اب یہ حدیث بھی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر کوئی ہجامہ کی باقاعدہ عجرت لیتا ہے تو یہ شرعان جائز ہے یعنی اس کا عجرت لینا بھی جائز ہے اور جس نے اس سے ہجامہ لگوایا اس کو اسے عجرت دینا بھی جائز ہے چنانچہ دو ہزار ایک سو دو نمبر حدیث پاک ہے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے فسد لگائی تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو ایک ساہ خجوریں دی جائیں اور ان کے گھر والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے خراج میں تخفیف کر دیں تو خراج کے مطلب یہ کہ بعض اوقات جو آقا ہوتے تھے وہ غلاموں پر روزانہ ایک دن کچھ کما کر دینا لازم کر دیتے تھے تو اس میں سرکار نے فرمایا تھوڑا تخفیف دیں اور ان کو ایک ساہی نے تقریباً چار کلو کے قریب خجوریں بھی آپ نے عطا فرمائی اگلی حدیث ہے دوہزار اکسو تین نمبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد لگائی اور جس نے فسد لگائی اس کو آپ نے عطا کیا اس میں مقدار کا ذکر نہیں ہے لیکن کچھ آپ نے عطا کیا اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں اور اگر وہ حرام ہوتا تو آپ اس کو عطا نہ فرماتے یعنی اس کا مطلب ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب کنفرم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دینا شرن جائز تھا نبی کا عمل ہمارے لئے دلیل اور حجت ہے بشرت ہے کہ آپ کے ساتھ خاص نہ ہو جیسے چار سے زیادہ شادیاں کرنا ایک ہی وقت میں چار سے زیادہ ازواج کو اپنے نکاح میں رکھنا یہ کیونکہ نص قطعی کے خلاف ہے اللہ تعالی نے بیعق وقت چار عورتوں سے زیادہ کو منع کیا بیعق وقت چار عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص سا ہوا خصوصیت اب ہم اس کو اپنا نہیں سکتے لیکن جو ایسی چیزیں رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی جس میں آپ کی خصوصیت نہ تھی تو حکم عام ہوتا ہے پھر ہم اسے اختیار کر سکتے ہیں گویا کہ امت کے لئے اس عمل سے دلیل حاصل کرنا شرط درست ہوتا ہے اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں باب ہے باب التجارتی فیما یکرہو لسبہو لرجالی والنسائی ان کپڑوں کی تجارت جن کا پہننا مردوں اور عورتوں کے لئے مکروح ہے حدیث ہے دو ہزار ایک سو چار حضرتِ عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ریشم یا سیرہ یہ بھی ایک ریشم کی قسم ہے کا خلہ بھیجا خلہ منز جوڑا دو کپڑوں پر مشتمل جو ہوتا ہے وہ خلہ کہلاتا ہے اور یہ دو ایک خاص قسم کی چادرے ہوتی ہیں ایک کو بطور تحمد پہنا جاتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے تو حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف ریشم یا سیرہ کا خلہ بھیجا پھر آپ نے حضرتِ عمرِ فاروق کو وہ خلہ پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے پاس تمہارے پہننے کیلئے نہیں بھیجا تھا اس ریشمِ خلہ کو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت کے عجر میں کوئی حصہ نہیں ہوتا میں نے یہ تمہارے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس سے نفع حاصل کرو یعنی اس کو فروخت کرو تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع فرما چکے تھے آپ نے ممبر پہ تشریف فرما ہو کر ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں دنیا میں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر آخرت میں یہ اس کا جواز ہوگا یعنی جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں پر مر حضرات کو ریشم بھی پہنایا جائے گا اور مختلف قسم کے زیور کے استعمال کی اجازت بھی ہوگی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کپڑے حضرت عمر فاروق کو بھیجوائے تو چونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمائیں اور پھر اس کے خلاف کوئی حکم سرکار بیان فرما دیا کرتے تھے جس سے صحابے کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ اگلا والا حکم پہلے والے کے لیے ناسخ ہے منسوخ کر دیا گیا ہے جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع جب ہجرت کے بعد قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے پاس قربانی کے گوشت تین دن سے زائد نہ رکھے تقسیم کر دے تو وہ تقسیم کر دیا گیا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ ایک دو سال بعد پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گوشت کو جمع کر کے نہ رکھو بلکہ تقسیم کر دو لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چاہو تو تقسیم کرو اور چاہو تو جمع رکھو تو یوں مطبع کہ چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحیی سابقہ احکام کو منسوخ فرمایا کرتے تھے یا بعض اوقات سرکار کسی خاص پرٹیکولر کسی صحابی کے لیے تقسیز فرما دیتے تھے جیسے دو صحابی تھے ان کو رشم پہننے کی سفر میں اجازت دی کیونکہ ان کو الرجی تھی اور دوسرے کپڑے اگر وہ پہنتے تو بہت زیادہ تکلیف شروع جاتی تھی تو دورانے سفر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت انعائیت فرمائی تھی تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گمان کیا ہوگا کہ شاید یا تو سابقہ حکم منسوخ ہوا ہے یا کم از کم میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تخصیص فرمائی خاص فرما لیا اور میرے لئے اس حکم کو منسوخ کیا تو آپ نے اس کو زیبے تن فرمایا ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے جلیل قدر اور مشتہت صحابی ہوں اور وہ معظلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود اور اس بات کو سمجھ دے کہ باوجود کہ اس کا پہننا ناجائز ہے پھر پہن لیں تو یہ عقل سے بعید ہے تو اس طرح کی تعاویلات کرنا واجب ہوتا ہے لیکن جب وہ پہن کر تشریف لائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا اور اسی لئے وضاحت کرنے کے ضرورت پیش آئے کہ شاید یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ یہ میں نے آپ کے لئے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لئے کہ آپ کے آگے آپ اس کو سیل کر دیں انہیں خواتین میں سے عورتوں کسی کو بیج دیں وہ عورت کو خریدے یا کوئی مرد خرید کے اپنے گھر والی عورتوں کو پہنائے اور آپ اس کی قیمت سے نفع اٹھائیں تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئی پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی اجتہادی خطا کر بیٹھتا ہے یعنی کہنے سامنے والا کچھ کہہ رہا تھا انہوں نے کچھ سمجھ لیا اور غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو اس میں شرعان کوئی گریفت نہیں ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کوئی سزا تجویز نہیں فرمائی اظہار غضب نہیں فرمایا بلکہ نرمی سے بات کو سمجھایا ہے غلط فہمی سب سے ہو سکتی ہے طریقہ سے اس پر عامل ہو گئے خاص طور پر اس صورت میں اور اب اگر وہ ہمیں سمجھاتے ہیں تو برا ماننے والی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ہم کسی بڑے کی بات کا ہی برا مانیں گے تو پھر کبھی بھی فلح اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو تحفتاً کوئی چیز دے سکتے ہیں اور یہ سنت کریمہ قرار دی جائے تو کوئی اس میں تعجب نہیں ہے کہ رامت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو وہ تحفتاً دیا اور قصد رادی یہ تھا کہ آپ اس کو بیچ کر اور اس سے نفع اٹھائیں تو اسی طرح بڑے بھی اگر کوئی تحفت دیتے ہیں بچوں کو یا شیخ ہیں شیخ کامل اپنے مردین کو دیتے ہیں کوئی عالم مفتی ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے اس سے جیسے حدیث میں ہے تحادو تحابو کہ ایک دوسرے کو توفہ دو بہم محبت میں اضافہ ہوگا تو یہ توفہ دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بشرت ہے کہ وہ توفہ دینے میں نیت کوئی فاسد نہ ہو لیکن غلط قسم کی نیت ہو خدا نہ خواستہ کوئی ذاتی مفادات نکالنا مقصود ہو یا نفسانی کوئی مفادات نکالنا مقصود ہو اور توفہ کو اس کا ذریعہ بنایا کہ سامنے والا قریب آئے تو کوئی نفسانی فائدہ اٹھایا جائے اس طرح اس کو احسان تلے دبا کر اور پھر اس سے کوئی اس طرح کا قصد و ارادہ ہو ماذا اللہ تو یہ تو پھر غلط ہوگا لیکن اگر کوئی پاکی ذر نیت سے اور اجازت شرعہ کے ساتھ توفہ دیتا ہے تو اس توفے سے بیعینی اس کو قائم رکھ کر اگر استفادہ حاصل کرنا ممکن ہو شریعت اس چیز کے استعمال کو جائز کہتی ہو تو بہت اچھی بات ہے اور فرض کرنے کوئی ایسی چیز ہے کہ جیسے ویریشم تھا کہ استعمال جائز نہیں تھا تو اس کو پھر سیل آؤٹ کر کے نفع اٹھانا جائز تھا سرکار نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور دیکھیں اس سے بھی پتہ چلا کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑی بزرگی رکھتا ہو جب شرعہ احکام متوجہ ہوں گے تو اطاعت کرنی ہی ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں بڑے جلیل قدر صحابی ہیں اور مشتہت صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ان دس صحابہ میں ہیں جن کے بیق وقت نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی اور ساتھی رہے ہیں یعنی ہر طریقے سے اللہ نے فضیلتوں سے نوازا لیکن اس کے باوجود شرعی احکام کے مکلف رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رشم پہننے سے منع کیا اسے وہ حضرہ ذرا درس حاصل کریں کہ جو تھوڑی سی بزرگی کی بو محسوس کریں بزرگی نہیں صرف بزرگی کی بو بھی اگر محسوس کریں دس پانچ اتباع کرنے والے مل جائیں دو چار آدمی بیعت کر لیں اس کے بعد ان کی ٹون بدل جاتی ہے تھوڑی معاشرے میں عزت مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب شرعی احکام کی پابندی کرنا ہمارے لئے کوئی اتنا خاص ضروری نہیں رہا ہے تو وہ اگر تھوڑی بہت نافرمانی ہے رب بھی کر لیں اور بے عملی کا شکار ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو ڈھارس دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے سے تو درگزر کر لیں گے کیونکہ ہمیں بدلگی حاصل ہے یا کوئی شاید ماداللہ ایسے بھی جو جالی اور ڈبے قسم کے لوگ ہوتے ہیں فراوڈ قسم کے دھوکے باز ہوتے ہیں اور وہ کسی ایسے ہی منصف پر بیٹھ جاتے ہیں زبردستی وہ مطلب گناہ کرنے کے باوجود اس کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے متبعین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری سوچر فکر ہے اس کے لحاظ سے ہمارے لئے ان ناجائز امور کا ارتکاب اب جائز ہے دوسرے لوگوں کے لئے اگر منع ہے تو اس لئے منع ہے کہ وہ روحانیت میں کامل نہیں ہیں اور فقیر تو کامل ہو چکا ہے جیسے بہت سے روحانی نمازیں پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے اب مریدین سے پوچھا جائے کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جماعت ہو رہی ہے اور یہ حضرت یہاں بیٹھے ہیں کہ حضرت روحانی نماز پڑھ رہا ہے تو اب یہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ افسر احکام کے پابندے ہمارے لئے لازم نہیں رہی وہ حضرات خاص طور پر ایسی چیز سے درس حاصل کریں یوں ہی انتہائی دائرہ دب میں رہ کر میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں کہ وہاں اگر آپ کو ویزا مل گیا اور وقتی طور پر آپ کو ایک اچھی خود اعتمادی کا احساس ہوا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اگر احساس یہ پیدا ہونے لگ جائے کہ آپ کا مرسکر بہت سارے لوگوں سے ہم افضل اور عالی ہو گئے ہیں خاص طور پر یہ احساس اس وقت بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ پاکستان آتے ہیں بنگلہ دیش آئے یا پروسی ملک میں آئے اور آپ کے رشتہ دار آپ سے مروب اور متاثر ہوتے ہیں آپ کو تاجب خز نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بہت آسمان سے جنت سے نیچے آگئے ہیں اور تھوڑے لیر یہاں ٹھیر کے پھر واپس سرے جائیں گے تو لوگ بڑی آو بھگت وغیرہ کرتے ہیں ایسی صورت میں ہر ایک نہیں لیکن بعض یا بہت سے مجھے کیونکہ میری زندگی اس میں گزر رہی ہے تبلیغ دین میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کیو ٹی وی دیکھا جاتا ہے تقریباً رابطے ہوتے ہیں اور لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں تو ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ وہاں رہنے کا ایک تکبر بعض اوقات حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے اگر کوئی دیندار حضرات کوئی بات کہتے بھی ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں چونکہ ہم باہر رہتے ہیں تو ہمیں اتنی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تھوڑا بہت ہم سے ہو بھی جائے ہمارے لئے معاف ہوگا کیونکہ ہم باہر کے ملک میں رہتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے رہنے کے باعث ہمیں آخرت میں کچھ بینیفٹس ملیں گے اور کچھ ریایت ہمیں دی جائے گی اس تکبر کو دل سے نکالیں اپنے بچوں کے جب آپ تربیت کریں تو یہ پہلو جو میں ارز کر رہا ہوں ضرور رکھیں کہ بیٹا چاہے ہم امریکہ میں ہوں چاہے ہم جرمنی میں چاہے ہم یوکے میں ہوں چاہے ہم آسٹیلیا میں رہتے ہوں کینیڈا میں رہتے ہوں شریعت کی پابندی سب پر لازم ہے اگر کسی مسئلے میں آپ کے لئے ایسا ہے کہ کوئی شرع ریایت کی ضرورت ہے وہاں کے حالات کے اعتبار سے وہ بھی اچھے مصند مفتی صاحب سے اجازت لیں پرمیشن لیں اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تحریری فتوہ لے لیں اس اجازت پر یہ بہت اچھا ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور پھر ٹھیک ہے ورنہ بچوں کو سمجھائیں کہ بٹا اجازت کی بغیر ہمیں بھی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم کسی چیز میں ریایت کر لیں اب وہاں پہ بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب میں انوکری کرتا ہوں تو وہاں پہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا فلا نماز جو ہیں وہ سفر میں میری نکل جاتی ہے خالی دو نمازیں ملتی ہیں تو اب میں کیا کروں میں قضا کر لیتا ہوں بڑے آرام سے وہ شاید سوچتے ہیں کہ ہمارے لئے خصوص طور پر اب ریایت ہونی چاہیے تو ایسے بھائیوں کہ ہم سمجھاتے ہیں کہ ہر جگہ ایسی ریایت نہیں ہوتی ہیں اللہ کا فرض پہلے ہے مخلوق کا فرض بعد میں ہے بہت سارے اس میں مسائل ہوتے ہیں بعض جگہ اجازت ہو بھی سکتی ہے لیکن وہ بہت ہی نادر صورتیں ہوتی ہیں اکثر جگہ پر ہمیں ایسی جوب کرنا ہی گناہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نماز یا جمعہ نکل رہا ہو اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو اس لئے میں گزارش کرتا ہوں یہ ہم جب کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو آپ کی محبت میں کہتے ہیں آپ سے ایک اپنائیت ہے آپ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں امیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی زیشان کے مطابق تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جسم کی کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک امارت کی مانند ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے یعنی سہارہ دیتی ہے تو اس لئے ہم تو سب مختلف جسم لیکن جان ہماری گویا کہ ایک ہی ہے ہم سب مومن ہیں مسلمان بھائی بہن ہیں اس لئے اگر ہم کوئی پیار سے آپ کو بات سمجھائیں تو اس میں برا محسوس کرنا نرازگی کا اظہار کرنا یا اس پر بھی یہ کہنا کہ بس جو ہم کر رہے ہیں ہماری سوچ ٹھیک ہے کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں ہم یوکے میں رہتے ہیں جو پاکستان میں رہے کے سوچ رہا اس کی سوچ اتنی کامل نہیں ہو سکتی جتنی ہماری ہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ کی سوچ اور فکر مضبوط اور کامل ہو لیکن یہ دین ہے اور دین کے معاملے میں جو اپنی سوچ اور فکر اور عقل کو جتنا شریعت کے تابع کرتا ہے اتنے اللہ کی بارگہم میں مقبول ہوتا ہے اور جتنا تکبرن اس سے ہٹتا ہے اتنا ہی تباہ ہوتا ہے شیطان کی مثال آپ کے سامنے ہیں موحد تھا اللہ کی توہید کا اقرار کرنے والا صاحب علم تھا اور اچھی اس کو بزرگی اللہ نے عطا فرمائی تھی لیکن اس نے بھی یہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اور وہ اپنی تعویلات لے آیا وہ دلیلیں لے کر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ابا وستقبرا وکانا من الكافرین اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا تو پھر اللہ کی شان بینیازی سے ڈرنا چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی کہ ایسا زد باندھ لینا اور اکڑ جانا اور حق کو قبول کرنا چھوڑ دینا اور اپنے لئے زبردستی بغیر کسی شرعی دلیل کی ریایتیں نکال کر اور اس پہ جم جانا کہ نہیں ہمارے لئے ٹھیک ہے بھئی کوئی دلیل تو بتائیں کسی سے آپ نے اجازت لی یا آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ جیسے آپ نے یوکے کا آپ کو ویزا ملا یا امریکہ کا ویزا مل گیا تو سارے شرعی جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں آگئے تمام شرعی ریایتیں ہیں اور ان کی دلائل بھی آپ کو آ جائیں گے ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا اس لیے تھوڑا سا پیار محبت سے سمجھیں اگلی حدیث ہے دو ہزار ایک سو پانچ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک تصویر والا پردہ خریدا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے میں نے آپ کے چہرے پہ کراہیت کے آثار دیکھے یعنی ناپسندیدگی کے آثار دیکھے پس میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ ہمیں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں تو میں نے کیا خطہ کی ہے مجھ سے کیا خطہ ہو گئی ہے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پردے کیسے ہیں تو میں نے ارز کی کہ میں نے یہ اس لئے خریدے ہیں کہ میں ان کے گدے بناوں اور آپ الفاظ تو یہ ہے کہ میں نے یہ اس لئے خریدے ہیں کہ آپ ان پر بیٹھیں تو دوسری حدیثوں کے مفہوم یہی ہے کہ میں گدے بناوں پہ ان پر بیٹھیں اور ان پر ٹیک لگائیں تو یہ حدیث انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں ٹائم چوکے بہت کلوز ہو گیا تو میں اگلے پروگرام میں اس حدیث کو کمپلیٹ بھی کروں گا اور انشاءاللہ اس پر پرمغص تفسرہ بھی ہوگا ضرور ملازہ کریں اس وقت تک لئے اجازت دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين